گھر میں ربزان کی تیاری ہو رہی تھی امی ابو سہری اور تاریخ اسمار حرید کر لائے پانچ سالہ فروغ روزہ کے بارے میں بہت کچھ سن چکا تھا اس لیے اب اسے بھی شوق ہو رہا تھا کہ وہ بھی روزہ رکھیں اگلی صبح جب لوگ سہری کرنے بطروف تھے دوسرے کمرے سے آوازیں آ رہی تھی ابی بولی فروغ قسطو سویا ہے یہ کمرے میں کون ہے سب لوگ ہیں اسے کے پیچھے اٹھ کر کمرے کی در امڑے تو دیکھا گئے فروغ مختلف چیزوں کے ڈبلے اٹھا کر علماری میں رکھ رہا ہے سب اسے ہرانت دیکھ رہے تھے اسے چیزیں رکھ کر علماری کا دوازہ بند کیا اور کہا میں نے روزہ علماری میں رکھ دیا ہے سب اس کی باتیں سرکے بے احتیار ہنس دیئے وہ سب کو حیث دیکھ رہا تھا کہ یہ لوگ ہنس کیوں رہے ہیں اس کے ابو نے اسے گوہد میں اٹھا کر پیار کیا اور پھر اسے بیز پر لے آئے اسے میں بٹھاتے ہو کہا تو سہری کر لو روٹی پراتھا دودھ جو کھانا پینا ہے کھالو روزہ اسے کہتے ہیں تو کیا روزہ پیٹے میں رکھتے ہیں سب گنہ والے اس کی بات پر کلکلاگر ہنس دیئے اس کی امیر فروغ کو گول میں اٹھاتے ہو کہا بیٹا سہری کھا کر روزہ صرف اللہ کے لئے رکھا جاتا ہے بھوگ پیاسے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے یہ ہمیں گریبوں کی بھوکا بھی احساس دلاتا ہے اللہ تعالیٰ حکم لیتا ہے کہ صبح فجر سے لے کر بغرب تک ہم کھانے پیرے سے رکھے رہے سوم کا بطلب صرف کھانے پیرے سے رکھنا ہی نہیں بلکہ ہر بری کھرکت گدے کام بری باتوں لڑائی جگڑے گالی کلوی سب سے رکھنا ہے اگر کوئی آپ سے لڑے تو آپ سے کہہ دو میں روزے سے ہوں روزہ تقوی پاکیزگی اللہ کا ہوف پیدا کرتا ہے جسان کا جسم تو مماریوں سے باگ ہوتا ہے اس کی روح بھی پاکیزہ ہو جاتی ہے روزہ جسم کی ذکات ہے روزہ ڈال ہے ڈال رکاوٹ ہے جو برائیوں سے بچا لیتا ہے ہم سارا دن روزہ رکھتے ہیں نواز پڑھتے ہیں تلاوت قرآن کرتے ہیں جس سے روزہ تل و تازہ رہتا ہے اور ہر اچھی عمل کا سواب دگنا ہو جاتا ہے میں بھی روزہ رکھوں گا فروغ زد کرنے لگا فروغ تو بھی چھوٹا ہے جب چھوٹا بڑا ہو جائے گا تو پھر رکھ لینا اس کی امیرے سے سمجھایا نہیں وہ زد بار اتر آیا اچھا تو پھر سوچ لو سارا دن کھانا پینا مچ نہیں ہے ٹھیک ہے فروغ نے جاب دیا اور فجر کی نواز پڑی سپارہ پڑا اور پھر سو گیا دوپیر قبی نے اسے نواز کی لٹھایا تو وہ فونوں اٹھ کر بیٹھ گیا اس کی امیوں سب کو گروہ لہران تھے ایک بار پھر اس کی موہ کا ذکر رہی کیا نواز پڑھ کر وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا شام کو اس کا دوست آیا تو کھیلتی کھیلتے دونوں میں لڑائی ہو گئے بگر فروغ نے اسے اپنے موہ سے ایک لفظ بھی اسے نہ کہا اللہ میرا روزہ ہے میں نہیں لڑوں گا سب ہی اس کا روئیہ دیکھ کر حینات تھے شام کو تاریخ کے بعد ابی ابو نے فروغ پہر روزہ رکنے پر نام دیا پہر بھائیوں میں اسے شراب آج دیا کہا بھارو اب بتاؤ روزہ رکھ کر تمہیں کیسا لگا وہ بولا میں دل خود بہت اپنے اچھے کام کرنے کو چاہا اور رائی سے دل نے رکنے کو کہا اس کا مطلب ہے فروغ کو نظرہ اب اکثر سمجھ جا گیا ہے ہم نے ہوش ہوتے ہو سے پیار کیا